کبھی میں کبھی تم تہذیب حافی کا ڈرامے میں انوکھا رول پاکستانی شعبز انڈسٹی کے خوبرو اداکار فہد مصطفیٰ نے دس سال کے طویل عرصے بعد ڈراما انڈسٹی میں بطور اداکار ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کے ساتھ اپنی واپسی سے تہلکہ مچایا کیا پاکستان کیا بھارت اور کیا بنگلہ دیش جس بھی ملک میں اردو سمجھی جاتی ہے وہاں نہ صرف ڈرامے کی کہانی بلکہ اس کے گانے بھی مدداؤں کو اپنا دیوانہ بنا چکے ہیں نیجی ٹی وی چینل سے آنیئر ہونے والا فہد مصطفیٰ کا ڈراما کبھی میں کبھی تم پاکستان سمیت بھارت میں بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے اس کا ثبوت یوٹیوب پر اپلور ہونے کے بعد ڈرامے کے اپیسوڈ میں بھارتی مدداؤں کے کومنٹ سے اہاں ہے پاکستانی شعبز انڈسٹی کی دلکش ادھاکارہ ہانیہ آمر اور فہد مصطفیٰ کی ڈرامے کی اب تک بتیس اکسات نشر کی جا چکی ہیں تاہم حال ہی میں ڈرامے کا تبدیل شدہ او ایس ٹی یعنی اوریجنل ساؤنڈ ٹریک مدداؤں میں کافی مقبور ہو گیا ہے چل دیئے تم کہاں پیسے ایک دم سجنا دا دل توڑیا کے شفل کے ساتھ میکرز کی جانب سے ڈراما سیڈیل کے مدداؤں کو ڈرامے میں بڑھنے والی سنسنی اور تھرل سے آگا کیا گیا تھا جو کہ حالیہ اکسات کے نشر ہونے سے وہ کمل طور پر واضح ہو گیا ہے کبھی میں کبھی تم کے تازہ ترین او ایس ٹی کو کوک اسٹوڈیو کے گانے ٹو ای ایم کے گلوکار زیشان علی نے اپنی آواز دیے جبکہ گانے کے لیرکس معروف پاکستانی شاعر اور سوشل میڈیا سینسیشن تہذیب حافی نے لکھیں واضح رہے کہ ڈراما سیڈیل کا نیا او ایس ٹی 22 اکتوبر کو یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا تھا جسے اب تک تین ملین سے زائد سارفین سن چکے ہیں